کشمیر سے بتاتے ہیں اور جمہو کشمیر میں شمالی بھارت کے دیگر حصوں کی طرح موسم نے کروٹ لی ہے کچھ ایک علاقوں میں شدید گرمی سے لوگ ان دنوں پریشان تھے لیکن جب بارش پڑی تو مختلف علاقوں میں یہی بارش ایک بار پھر سے جہاں راحت لے کر آتی لیکن گرمی سے اگرچہ نجات ملی متدد علاقوں سے نقصان کی اطلاعات یا تیز بارشوں نے ایک بار پھر سے عوام کی پریشانیوں یا تشویش میں اضافہ کر دیا ہے سرینگر سے بڑی خبر یہ کہ وادی کشمیر کے بیشتر حصوں میں جہاں بارشوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تازہ تصویریں بھی بتا رہی ہیں کہ سرینگر کے اندر اس وقت تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور لگاتار پچھلے ساڑھے تین گھنٹوں سے بارشیں ہو رہی ہیں سرینگر میں لال چوک اور گردو نوان کی تصویر آپ کے سامنے جہاں پر صبح صبح معمول کی سرگرمیاں خراب موسم نے متاثر کی ہیں اور متدد مقامات پر جو رابطہ سڑکے ہیں وہ ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق زیر آب آ گئی ہیں بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب شہر سرینگر سمیت وادی کے کئی علاقوں کے اندر اس وقت مطلعہ ورالود ہے اور شہر سرینگر سمیت کئی علاقوں کے اندر موصلہ دار بارشوں نے آگاز کر لیا اور پچھلے ایک ڈیٹھ گھنٹے سے لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ تصویریں آپ لال چوک کے آس پاس کی دیکھ رہی ہیں جہاں پر زبردست بارشیں اس وقت تھوڑی دیر پہلے تک ہو رہی تھی اور یہ جب بارشیں ہو رہی ہیں تو دو تین چیزیں ابھی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئی ہیں ایک یہ کہ ڈرینیج کا ناکس نظام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لال چوک کا آس پاس کا علاقہ ہے مایس سما کا علاقہ ہے ہری سنگھ ہائی سٹیٹ کا علاقہ ہے لگ بگ زیر آپ دوبارہ یہ آ چکا ہے اور یہ امی لگائی جاری تھی کہ جناب ڈرینیج نظام کو معقول اور محصر بنایا گیا ہے شہر اسٹرینگر کے اندر کے آس پاس کے علاقے کے اندر اور یہ سماٹ سٹیٹ کا ایک بڑا حصہ تھا جس پر کافی زیادہ رکوبات بھی خرش کی گئی لیکن صرف چند گھنٹوں کی بارش نے ایک بار پھر بڑا سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا ابھی بھی سماٹ سٹیٹ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ تصویر سماٹ سٹیٹ کے اس حصے کی ہے جو اب لال چوکر آس پاس کا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کی صورتیال بنیوئے نمبر ون نمبر دو جب بارشیں ہو رہی ہیں اور معمول کے زندگی درم برہ میں اس بیٹ اطلاع یہ ہے کہ یاترہ کو جمعوں کے بیس کیمپ پر روک دیا گیا ہے اگرچہ اطلاعات اور خبروں کے مطابق یاترہ کو صرف سیکیورٹی پرپس کے لیے روکا گیا ہے لیکن یہ بھی مانا جرہا کہ چونکہ محکمہ موسمیات کی پیشنگ ہوئی ہے کہ پہاڑی علاقوں کے اندر موصلہ دار بارشیں ہو سکتی ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے فیلال یاترہ کو آج روک دیا گیا یہ بھی بڑی بات ہے سیاہ جو آئے ہیں سیاہ جو آئے ہیں ان کی بھی بڑی خبر یہ ہے کہ سیاہ جو وادی کے اندر اس وقت موجود ہیں انہوں نے کافی لطف اٹھایا ہے اس بارشوں کا اور اکثر سیاہوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہوتیلز کی خیڑکیوں سے اس کا اس نظارے کو دیکھ رہے تو جیل کے اندر جو سیاہ موجود ہیں جیلیڈل کے اندر وہ بے انتہا لطف اندوز ہوئے کیونکہ جس طریقے سے وہاں پر بارشیں اس وقت چل رہی ہیں تو مرکزی محکمہ موسمیات اور ریاستی محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آج شام تک موسم اسی طریقے کا رہے گا نو تحریک سے دوبارہ مطلب آرادل رہے گا اور مغربی ہواوں کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بارشیں اسی طریقے سے شہر سرینگر کے اندر ہو سکتی ہے نہ صرف شہر سرینگر کے اندر بلکہ سرینگر جمع کوم اشارہ پر کئی جگہوں پر پسیہ گرانے کی بھی پیشن گوئی اور وارننگ جو ہے وہ ریاستی انتظامیاں اور مرکزی محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کر دی ہے سیدھے سرینگر چلیں گے ہمارے ساتھ عمران نائی کو جائن کر چکے عمران ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا کچھ ہے کچھ وقفہ پہلے ہمارے پاس یہ تصویریں آئی تھی جہاں پر سرینگر شہر لال چوک ہری سنگ آئی سٹیڈ مائی سوما گاؤ قدل کا ایریا ہو بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھی آپ جس مقام پر کھڑے ہیں کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے ذرا کچھ ایریا میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے کہیں مقام اندر بہت ہلکی بارش ہو رہی ہے اور شہر سرینگر سے جی بالکل میں اس وقت سرینگر شہر میں ہی ہوں اور سرینگر شہر میں پچھلے قریباً دو گھنٹے سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہے حالکہ آدھے گھنٹے پہلے تھوڑی سی بارش رکی تھی لیکن پچھلے آدھے گھنٹے سے اگر دیکھا جائے تو مسلسل شہر میں تیز بارشیں ہو رہی ہے اور اس تیز بارش کی وجہ سے جو ہیوی لین فال کی وجہ سے ایک مطلب پھر اس نے یہاں کی انتظامیہ کی پول کھولی ہے اور شہر کی جو اندرون سڑکے ہیں وہ زیر آب ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے بھی تفسیروں میں دکھایا کہ لالچو کی کیا تصویریں ہیں مہشوما کی کیا تصویریں ہیں ادھر آہ صفاقہ دل بیمنا اور دیگر جو سرینگر شہر کے علاقے ہیں یہاں بلکل اندرون جو سڑکے ہیں بلکل زیر آب ہے اور اس وقت بھی سرینگر میں ہیوی رین فال ہو رہی ہے بارشیں ہو رہی ہے اور یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے آہ قریباً دو گھنٹے سے مسلسل جاری ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ حالت کے بیچ میں رکی تھی بارش دیکھے پچھلے آرے گھنٹے سے بلکل بارش ہو رہی ہے تیز بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی وجہ سے جو خلال ابھی تک کی معاملات زندگی ہے وہ متاثر ہوئی ہے کیونکہ آہ بارش کی وجہ سے جو ڈائنیس سسٹم ہے وہ بلکل خراب موسم کے بیچ آقیب آہ سکول جانے کا سلسلہ یا جو تعلیمی سرگرمیاں تھی کاروباری سرگرمیاں تھی جو صبح تقریباً دو گھنٹے کے دوران متاثر ہوئی ہیں اس طرح کی اطلاعات ہیں اس وقت situation کیا exactly آہستہ آہستہ باہلی کا سلسلہ ہے جو بلکل اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ بارشیں اس وقت ہو رہی ہے اور وہ وہ بھی heavy rainfall یعنی کہ تیز بارشیں اس وقت سری نگر شہر میں ہو رہی ہے لیکن ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے ایسا کوئی فیسٹر نہیں ہے کہ سکولز کو کلوز کیا جائے یا باقی چیزیں ہاں جو میں نے کہا کہ آہ drainage سسٹم یہاں پور drainage سسٹم ہے اس کے وجہ سے آہ تمام جو اندرون سڑکیں ہیں وہ زیر آب ہوئی ہیں سٹوڈنٹس کو کافی مشکلات سامنا ہے عام لوگ کافی آہ سوال تو پھر آج پھر وہ ہی اٹھے گئے نا جو ہم چند سال پہلے اٹھا رہے تھے جب یہ کہا گیا تھا کہ شہریسٹری نے کہہ دن کے اندر جب سمارٹ سٹی بنے گی تو یہ جو پریشانی آپ کو لال چوک کے گردنوہ کے علاقوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے یہ ختم ہو جائے گی تو کیا میں یہ مانوں کہ اس سمارٹ پروجیکٹ کے اندر کہیں نقص ابھی بھی ہے جس کی وجہ سے یہ چند گھنٹوں کی بارش نے سوال پھر وہی پیدا کر دیا جہانگیر چوک سے آپ ہری جنگاہ اسٹریٹ کی اور آئیے تو صورتحال یہ ہے مائی سما کے انر پہ جائیں گے تو صورتحال یہ ہے ڈاؤن ٹاؤن سے کی اور جو ہی آپ قدم بڑھائیں گے ڈلگیٹ سے آگے تو صورتحال آپ کو لبا لب نظر آئے گی پانی پانی ہر جگہ ہوگا تو کیا میں یہ مانوں کہ سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ بھی پانی پانی ہو رہا ہے آج کے دن میں یقینی طور پر نہ صرف کچھ علاقے جن کا آپ نے ذکر کیا سرینگر شہر کے جو ایٹی فیصد جو علاقے ہیں وہ اس وقت دو گھنٹے کی بارش کی وجہ سے زیر آب ہوئے ہیں اور ان دو گھنٹوں نے سرینگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی پول کھولی ہے اس انتظامیہ کی پول کھولی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تین سی سو کرو روپے کا سمارٹ ہے اور جس کے تحت شہر کو سمارٹ بنانا ہے اور سمارٹ ایسے بنانا ہے کہ جب بارشیں ہو تو ہمارا ڈرینیس سٹو بلکل ایسا ہو کہ کہیں لوگوں کو دکت نہ ہو لیکن جب دو گھنٹے کی بارشیں ہوتی ہے تو لالچو کیا پورا شہر پانی ہی پانی ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر کئی سارے سوالات یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک طرف کے عالمی سطح پر نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر سمارٹ سٹی کی بات ہو رہی ہے جس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا لیکن جب ہم زمینی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس کے برقس ہے جب یہ یہاں کی اس وقت کی صورتحال یا تصویریں خود دائر کرتی ہیں کہ سمارٹ سٹی کا یہ تین ہزار روپے کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی زمینی صورتحال کیا ہے شہر اس وقت پانی پانی ہے اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے تو یقینی طور پر جو انتظامیاں ہیں ان کے اوپر تیس طرح والا کھڑے ہوتے ہیں بہت شکریہ عمران نائی کو مرضا جائن کرنے کے لئے